اسلام علیکم بکہ نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف شمز نظر ڈالیں گے ہیڈ لائن بنایا ہے وہ انہیں سمجھائے کہ معیشت چندیں حکومت چابی اور ملک جادو سے نہیں چلتا یہ کس قسم کا بزدل وزیر آزم ہے جو نہ موڈی کے خلاف بات کرتا ہے اور نہ ہی کلدم تنظیموں اور دہشتگردوں کے خلاف بات کرتا ہے بھارت کا پاکستانی ایف سولہ تیارہ مار گرانے کا جھوٹا دعویٰ بینکاب ہو گیا اور امریکی جدیدے نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستانی ایف سولہ تیاروں کی گنتی کی گئی وہ تعداد میں پورے ہیں وزیر خزانہ اصد عمر کا کہنا ہے کہ روپے کی قدر میں کمی کا کوئی امکان نہیں ہے اور سٹیٹ بینک نے کہہ دیا ہے کہ روپیہ توازن میں ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیہ لودی کا کشمیر سے مطالق قرارداتوں پر عمل درامت نہ ہونے پر کہنا ہے کہ سلامتی کانسل نے اپنی ذمہ داری نہیں لگائی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ظلم خلیل ذات نے ملاقات کی جس میں افغان مفاہمتی عمل سمیت دو طرفہ علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا امریکی رمائندہ خصوصی نے افغان عمل سے متعلق تفصیلات سے آگا کر دیا شاہ محمود قریشی نے افغان مزاکرات سے متعلق پیشرف گوسرہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نواز شریف کی طبی بنیادوں پر درخواہ زمانت منظور کرتے ہوئے انہیں علاج کے لیے چھ ہفتوں کے لیے رہا کرنے کا فیصلہ کیا تھا ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے نواز شریف کو رہائی ملتے ہی ان کی روپکاری لاہور پہنچائی گئی اور رات تقریباً دو بجے وہ جیل سے رہا ہوئے تاہم نواز شریف کی روپکار کے خلاف ذابطہ ترسیل سے موتل ہونے والے ملازمین کی تعداد چار ہو گئے پنجاب کے صوبائی دار الحکومت لاہور میں کل ادم تنظیم دائش سے تعلق رکھنے والے دہشتگٹ کی جانب سے حملے کے خطرے پر حساسداروں نے تھریٹ آلرڈ چاری کر دیا ثابت صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ حکمرانوں کو ایوانوں سے نکال دینے کا وقت آ گیا ہے میں گھر میں ہوں یا جیل میں پپلز پارٹی انہیں حکومت سے نکال کر رہے گی جلد تحریک کی کال دیں گے میں نے الیکشن کے موقع پر ہی کہہ دیا تھا کہ یہ اٹھاروی ترمیم کو ختم کرنے کے درپے ہیں اور ثابت وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے کہا ہے کہ روپے کی قدر میں کمی کے باوجود ٹیکس اکھٹا کرنے میں کیوں کمی آئی ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت جا کدھر رہی ہے حکومت کی جانب سے غلطی کہاں پر ہوئی ہے یہ اب تک کی ہیڈلائنز مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بکا نیوز یا پھر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.bakanews.com اور مجھے صدف شمز کو دیجئے اجازت لافیس